دوستو نمشکر میرا رہا ہے میں ڈاکٹر کے کے پانڈے اور آپ کا اس چلنے پہ بہت بہت سوابت ہے دوستو آج سے میں ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے کچھ پستکوں کے آڈیو ٹیپس کے روپ میں ایک نئے طریقے کے ویڈیو لے کے آ رہا ہوں جس میں آپ کتاب کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزیں کو آڈیو ٹیپ کے روپ میں سن سکتے ہیں دوستو آج سے میں ایک پستک ہے کمپریٹیو مٹریہ میڈی کا اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا دوستو یہ بہت ہی بہترین پستک ہے اور اس پستک کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر اینسی گھوز کی پستک ہے اور اس پستک کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ان ساری چیزیں کو ایک آڈیو ٹیپ کے روپ میں میں آپ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کروں گا اور میں امیت کروں گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے کام میں آئیں ان ساری چیزیں کو آپ سن کر کے اچھے سے اور سمجھ سکیں کہ کیسے اس کو آپ یوز کریں گے تو اس کی شروعات ہم کرتے دوستو پہلے پیج سے جہاں پہ ٹیٹل ہے ہومی پیتھی کیا ہے دوستو آئیے شروعات کرتے ہیں ہومی پیتھی کیا ہے کسی کے بھی سوست شریر میں کسی ایک دوا کا بار بار پریوک کرتے رہنے پر دوا کے لکشنوں سا اتپن کتنے ہی روگ شدرش لکشن پرکٹ ہوا کرتے ہیں یا تھی کسی بیماری میں وہ سب لکشن پرکٹ ہو تو اس روگ میں اسی دوا کی سوچ ماترہ کا پریوک کر جو چکسہ کی جاتی ہے اسے ہی ہومی پیتھی یا شدرش ویدھان چکسہ کہتے ہیں اس چکسہ کی نیو مہاتما سیمول ہینیمن نے ڈالی تھی وہ جرمنی کے ایک کرتی پراب اچھ پدوی دھاری الیپیتھک ڈاکٹر تھے وہ کتنے ہی پردھان پردھان چکسالو میں بہت سے روگیوں کا علاج کر انت میں یہ بات ان کے دھیان میں آئی کہ انوان سے روگ نرواچن یعنی ڈائیگنوسس کر اور کتنی ہی جگہ انوان پر نربھر رہ کر دوا دینے کے کارن بھینکر ہانیاں ہوتی ہیں یہاں تک کہ اس طرح سے روگیوں کی مرتی تک ہو جایا کرتی ہے اس کی وجہ سے انہیں بہت ہی انتاپ ہوا اور انت میں انہوں نے اس پرکار کی بھرمپونچی قصہ دوارہ اسط اپائے سے دھن اپارجن کرنے کی لالسہ ہی تیاغ دی اور اسطھیر کیا کہ اب کستقوں کا بھاشانتر کر کے وہ اپنی جیوی کا نروہ کریں گے ایک دن ایک میٹری ایمیڈکا کا انواد کرتے سمیں انہوں نے دیکھا کہ سوست سریر میں ید سینکونہ کی چھال سیون کی جائے تو کم پجور جاڑا بخار جس کو ملیریہ بھی کہتے ہیں پیدا ہو جاتا ہے اور سینکونہ ہی کم پجور کی پردھان دوا بھی ہے یہی مہاتمہ ہینمن کی نمین چکتسہ کے آوشکار کا مول ستر ہوا اس کے بعد اسی ستر کے انوسار انہوں نے کتنے ہی بھیشج درویوں کا سویم سیون کیا اور ان سے جو جو لکشن پیدا ہوئے ان کی پریچھا کی ساتھ ہی کسی روگ میں یدی وے ہی لکشن دکھائی دیتے تو اسی بھیشج دروی کو دے کر وے روگی کو روگ مکت بھی کرنے لگے ہینیمن اب تک پہلے کی بھانتی الپیتھک ارثات اس تھول ماترہ میں ہی دواوں کا پریوک کرتے تھے اس سے انہیں اب یہ معلوم ہوا کہ روگ آروگی ہونے پر بھی کچھ دن باد روگی میں دوبارہ کتنے ہی نئے لکشن پند ہوتے ہیں جیسے کونائن کو سیون کرنے پر جور تو آرام ہو جاتا ہے پر اس کے بعد روگی میں رکت ہینتا پلیہ یکرط پلیہ شوت دھیمہ بخار اتیادی نانہ پرکار کے نئے نئے اپسرگ پرکٹ ہو کر روگی کو ایک دم جر جر بنا ڈالتے ہیں بس اسی سمیہ سے انہوں نے دوا کی ماترہ گھٹانی آرم کر دی اسے انہیں معلوم ہوا کہ پریمار یا ماترہ بھلے ہی کم ہو آرگ دائنی شکتی پہلے کی طرح ہی موجود رہتی ہے بلکہ اوپر جو دوس پریڈام بتائے گئے ہیں وہ نہیں پیدا ہوتے انت میں انہوں نے دوا کا پریمار کرمش بھگنانش کے آدھار میں پریوک کرنا آرم کیا اور وہ بھگنانش دوا یں فرنچ سپریٹ دودھ کی چینی اور چھوائیا ہوا پانے اتیادی آشد گھڑ ویہین چیزوں کے ساتھ ملا کر ویوہار کرنے لگے پانے اتیادی آشد گھڑ ویہین چیزوں کا استعمال کرنے سے دوا پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یہی اس سمیں صدرش ویہان صدرش ویدھان یا ہومیپیتھی چکسہ کے نام سے پرچلیت ہو رہا ہے مہاتمہ ہینیمین کا جن سن سترہ سو پچھ پنی شوی میں دس اپریل کو جرمن سامراج کے انترگت سیکشنی پردیس کے مائی سین نام ایک چھوٹے سی گاؤ میں ہوا تھا اور سن اٹھارہ سے ترالیس شوی کو دو جلائی کو ویہ یہ جگت تیاغ نواسی ورس کی عوستہ میں چگصہ ویدھان میں ایک اچھے کرتی ستھاپیت کر امر دہام کو پدھار گئے کرتی سچ جیوتی آج کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اس جگت میں نہیں ہم لوگ تو اب بھی انہیں جیوت ہی انبھو کرتے ہیں دنی دوستو یہ پہلا چیپٹر ہے اور اگر آڈیو سننا اچھا لگتا ہو تو آپ کرپیا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ اس پستک کس سارے دواؤں کے بارے میں جو بھی اس میں لکھا گیا ہے اس کو اس طرح سے یا اس سے بھی آسان شبدوں میں میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں اپنا کمنٹ ضرور دیجئے گا دوستو کہ آپ کے کیا ویچار ہیں لے کر کے آنا چاہیے یا نہیں آج کی بات بس اتنی ہی امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی جانکاری سے آپ کو اچھا لگے گا اور یہ بات آگے بھی ہم کریں گے اگر آپ کا سہیوگ رہا تو بہت ضرور ہے دوستو تو پھر ملتے ہیں اس کے آگے کی کڑی میں لیکن اپنا کمنٹ آپ ضرور دیجئے گا تاکہ میرا بھی پروش سہن بنا رہے ہے پھر ملتے دوستو آگے تب تک کے لیے دھنی واد